موسیقی اسلام علیکم ناظرین نیوز ٹو یو کے پروگرام خبر سے خبر تک میں میں ہوں آپ کا مزمان فیصل اکیم آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے نیشنل انجننگ سروسز پاکستان پرائیویٹ لیمیٹڈ کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز اور خبریں آپ کو بروقت مصول ہو سکیں تو چلتے ہیں پروگرام کی طرف تو نیشنل انجننگ سروسز پرائیویٹ لیمیٹڈ جسے عرف عام میں نیسپا کہا جاتا ہے پاکستان کا ایک معروف ادارہ جو تعمیرات کے حوالے سے اور اس کی کنسلٹنسی کے حوالے سے جانا پہچانا نام ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ ملکوامی سطح پر بھی اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وہاں پہ بھی کتنی بے ذابت کی ہے کتنے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے جس کی وجہ سے ادارے کو نقصان ہوا تو چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں مجموعی طور پر جو مسئلہ ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ جو دو ہزار پانچ کا زلزلہ ہے اس کے بعد نیس پاک نے ازاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں کچھ کام کیے کچھ منصوبے مکمل کیے اور ان منصوبوں کی ادائیگی کے وقت مجموعی طور پر ایک ازار ایک سو چار ملین یعنی ایک دس کرون روپے کے قریب ایسی رقم تھی جو ایرہ اور ازاد کشمیر نے ازاد کشمیر کی حکومت نے نیس پاک کو ادا نہیں کی جو منصوبے تھے وہ اسطنبر دو ہزار چھے میں مکمل ہوئے لیکن جو ایرہ اور ازاد کشمیر کی حکومت تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جو منصوبے مکمل کیے گئے ہیں ان میں کچھ خامیاں ہیں جن کی بنا پر یہ ادائیگی روکی جا رہی ہے اور یہ ادائیگی تھی ایک ارب دس کروڑ سے زائد کی اس میں پچپن کروڑ روپے ایسے تھے جو متنازہ تھے اب اس حوالے سے جو متلکہ آتھارٹیز تھی وہ اس ایشو کو حل کرنے میں ناکام رہیں وہ کیسے ناکام رہیں ایک نیس پاک اور اس سے متلکہ جو بھی لوگ تھے جو ذمہ داران تھے وہ جو شکایات سامنے آئی تھی منصوبوں کے حوالے سے اس کو دور نہیں کر سکے آڈٹ اکام کے مطابق جو ایرہ اور ازاد کشمیر حکومت نے خامیوں کی نشاندہی کی تھی انہیں مکمل طور پر دور نہیں کیا جا سکا اور سارف جو ہے وہ نیس پاک کی کارکردگی سے مطمن نہیں ہوا دوسرا جو ازاد کشمیر حکومت کے سیلز ٹیکس کے حوالے سے معاملات تھے ان پر بھی نیس پاک اور ازاد کشمیر حکومت کے درمیان تنازہ رہا یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا اور دو ہزار انیس میں آلہ حکام کے نوٹس میں لائے گیا کہ ادم ریکاوری جو ہے اس کے باعث مجموعی طور پر نیشنل انجنرنگ سرویسز پرائیویٹ لیمیٹیڈ نیس پاک کو پچپن کروڑ روپے کا نقصان ہو رہا ہے اس حوالے سے آڈٹ نے بھی ایکشن لیا اور ریکاوری کے اکامات دیئے اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داران کا تیعن کرنے کی بھی ہدایت دی لیکن دو ہزار انیس سے دو ہزار بیس اور دو ہزار اکیس آ گیا آڈٹ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ نہ تو ذمہ داران کا تیعن کیا گیا نہ ایرہ اور ازاد کشمیر سے اس پچپن کروڑ روپے کی ریکاوری کی گئی اور نہ ہی اس حوالے سے نیس پاک کی طرف سے کوئی پیش رفت ہوئی پچپن کروڑ روپے کی رقم جو دو ہزار چھے سے جو ہے وہ زیرہ التوائے آدائی کی ابھی تک وہ ریکاوری نہیں ہو سکی نیس پاک اس کو ریکاور نہیں کر سکا اور اس طرح مجموعی طور پر پچپن کروڑ روپے سے زائد کا نقصان ہوئے ادارے کو اس کا ذمہ دار کون ہے اس حوالے سے بھی دائیوں نہیں کیا جا رہا آرڈٹ کا اتراز اپنی جگہ موجود ہے اور آرڈٹ کا یہ کہنا ہے کہ جو نیشنل انجننگ سرویسز پرائیویٹ لیمیٹڈ ہے اس پر نہ صرف یہ پچپن کروڑ روپے بلکہ ادارے کے حوالے سے کئی اور بھی سوالیاں نشان ہیں مثال کے طور پر آرڈٹ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جو کنسلٹنسی کی مد میں دوہزار اٹھارہ انیس اور دوہزار سترہ اٹھارہ کم وازنہ کیا جائے تو تقریباً چوبیس کروڑ روپے کم ملے نیس پارک ملک میں جو پبلک سیکٹر کے پروگرامز ہیں یا منصوبے ہیں وہاں پر تو اس کو کام ملا لیکن نیجی سیکٹر میں وہ اپنا لوہ نہیں منوا سکی بیرونی ممالک میں بھی جہاں جہاں منصوبے کیے گئے تھے کوئی نیا منصوبہ قابل قدر یا جس کو کہا جا سکے کہ کوئی غیر معمولی منصوبہ نیس پارک نہیں لے سکی تو آڈٹ رپورٹ اور آڈٹ اوکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی ایک سوالیاں نشان ہے کہ نیس پارک کے فائننشل معاملات اور نیس پارک کی کرکردی کا جائزہ لیا جائے اور اس حوالے سے کوئی اکمت عملی وضع کی جائے آپ تک کے لیے اتنا ہی بہت جلد آپ کے پاس ایک نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی